ایک پیتہ نے اپنی چار سال کی بیٹی کو گاندھی ساغر چنبل ندی میں فیک دیا سوموار کو پتنی سے ویواد کے بعد وہاں چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے کر گیا تھا اس نے بیٹی کو گاندھی ساغر ڈیم کے سامنے پول سے ندی میں فیک دیا منگلوار صبح جب وہاں لوٹا تو پتنی کو بیٹی نہیں دکھائی دی جس کے بعد اس نے پولیس کو سوچنا دی پولیس نے آروپی کو حراست میں لے کر پشتاش کی تمام لے کا کھلاسہ ہوا فیلحال گوتا کھورو کی ٹیم بچی کی تلاش میں جھوٹی ہوئی ہے منصور پولے صدقشک انوراگ سجانیا دور بتایا گیا ہے آروپی رگونندن مینا نے پشتاش میں اپنی چار سال کی بیٹی کو چمبل ندی میں فیکنے کی بات قبول کی ہے ماملہ بھانپورا تھانا شیطر کا ہے یہاں کوٹڑی ٹینک کے رہنے والا رگونندن مینا کا اکثر پتنی سے ویواد ہوتا رہتا تھا پتنی اسے چھوڑ کر جانے کی دھمکی دیتی تھی پرابتو جانکاری کے انصار آروپی کو پتنی کے چارتر پر سندہ تھا سوموار کو بھی پتی پتنی کی بیچ بھی بات ہوا تھا جس کے بعد آروپی رگونندن اپنے چار سال کی سب سے چھوٹی بیٹی چیتنا کو ساتھ لے کر چلا گیا تھا اور گاندی ساغر ڈیم کی یہاں چمبل ندی میں ماسوم کو اپر سے فیک دیا فیلحال انڈی آریف کی ٹیم اور گوتا کھور چمبل ندی ملکاتار بالکہ کی تلاش کر رہے ہیں گروڑ سے کملیش پرجاپتی کی یہ ریپورٹ